سبحان اللہ و بحمده عدد حلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقخ قولی وجعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ اصوفات مکی صورت ہے پانچ رکوات ون ایٹی ٹو آیات ترتیب کے اعتبار سے تھرٹی سیونت نمبر پر آنے والی یہ صورت اس کا نام اس حوالے سے کہ بالکل پہلی ہی آیت میں اصوفات کے الفاظ اور اس حوالے سے اس کا نام زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ صورت مکہ کے متوسط میڈل ڈور یعنی جو سیکنڈ ڈور ہے مکہ کا اس میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی اگر مزمین کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں عقیدہ رسالت کا اثبات عقیدہ رسالت کی دلائل کے ساتھ ساتھ وہ مشکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نا ایمان لارہے تھے انکار بھی کر رہے تھے تقزیب بھی کر رہے تھے اور استہزہ مزاق بھی اڑایا جا رہا تھا اور صرف تقزیب اور استہزہ تک معاملہ نہیں اب اس کے بعد مخالفت عقوبت عذیت رسانی تک معاملہ پہنچ چکا تھا تو ان مشکین مکہ کو جھنجوڑ کے کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول جس کی تم تقزیب اور استہزہ اور عذیت رسانی کا معاملہ کر رہے ہو انکریب یہ تم پر غالب ہو جائے گا اس کو تم پر اللہ کی حکم سے غلبہ ملے گا اس کی حقانیت اور اس کی حق پرہستی اور اس کے حق کے اعلان کی وجہ سے اور اگر ہم وہ دیکھیں کہ وہ حالات جس میں یہ صورت نازل ہوئی مکہ کا درمیانی دور یہ وہ پیریڈ ہے جگہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی ایک کثیر تعداد حجرت کر چکی ان مظالم اور عقوبتوں سے تنگ آ کر ستائے جانے اور عذیت رسانی کی تنگ آ کر کوئی حبشہ حجرت کر گئے اور ایک حجرت کا سلسلہ جا رہی ہے بمشکل تیس سے پچاس ساتھی صحابہ اکرام اور مدینہ کی بستی میں موجود ہیں اور اس سینیریو میں اور ان حالات نے اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور آپ کے غلبے کی خوشخبری نبی صلی اللہ صحابہ اکرام کو اور ان کو ان کو جھڑکی جو خیوہ سنائی جانے اور پھر ساتھ سان عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو بھی راست کیا جائے تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ ان صورت کے اندر جو خیوہ سا کیے اس بیک گراؤنڈ سے ہمیں صورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصوفات صوفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرن انہا الہکم لواخد قسم ہے صف باندنے والیوں کی صف باند کے پس جھڑکنے والیوں کی جھڑکی دے کر پس تلاوت کرنے والیوں کی ایک نصیخت اور ایک یاد دہانی کہ بے شک رب تمہارا البتہ ایک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صوفات کے بالکل آغاز میں قسم کھائی ہے دہرا لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں قسمیں کھاتے ہیں اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو اختتامی سپاروں کے اندر یہ مکی صورتوں کے اندر یہ قسم کھانے کا انداز بار بار نظر آئے گا میں پہلے بھی دہرا چکی ہوں ایک دفعہ پھر اس کو ذہن نشین کر لیجئے اور ریپیٹ کر لیجئے کہ یہ قسمیں کھانے کا انداز کیوں اور کس لجا سے ایک تو یہ کہ آج آپ نے ترجمے میں بھی دیکھا عربوں کی بات کا انداز تھا عربوں کے کلام کا انداز تھا کہ وہ بات بات پر قسمیں کھاتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ مخاطب عرب تھے زبان عربوں کی تھی تو اپنے کلام میں عربوں کے لیے اپنے کلام کو زیادہ فیملیئر کرنے کے لیے ہم کو اس کے ساتھ معنوس کرنے کے لیے ان کے اپنے اندازے کلام میں گفتگو گی تاکہ وہ ذرا معنوس ہو ان کے لیے وہ کلام اللہ کا کلام کوئی پرایا کوئی اجنبی کوئی سٹرینج کوئی ان نون اور ان فیملیر سانہ لگے کیونکہ جس چیز کے ساتھ اپنایت نہیں ہوتی اور اجنبیت کا معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ قرب مشکل ہے اس کو سموننا اس کو سمیٹنا اس کے ساتھ تعلق میں ایک درار آنے کا امکان تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے اپنایت جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے اسی انداز میں بات کی جیسے کہ وہ خود بات کرتے تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قسم اس لیے بھی کھائی کہ ایک جگہ نہیں بار بار اللہ سبحانہ تعالی قسم اس لیے کھائیں گے کہ قسم کھائی جائے گی اللہ کی ایک بڑی خاص مخلوق اس مخلوق کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ قسم کھائیں گے اور اس مخلوق جس کی اللہ قسم کھائیں گے پھر اس کی کچھ صفات دکھائیں گے اس کی کچھ صفات اس کی کچھ سرگرمیاں کچھ اکٹیوٹیز اس کی کچھ کارکردگی دکھائی جائے گی تاکہ کاری قرآن کو اس رب کی پسندیدہ مخلوق اور اس برگزیدہ مخلوق کی اچھی صفات اور سرکردیاں دکھا کر کاری قرآن کو ان صفات ان سرکردیوں ان سرگرمیوں کی طرف مائل کیا جا سکیں یہ دیکھو یہ میری مخلوق ہے یہ فلاں فلاں صفات کی حامل ہے اور یہ میری مخلوق ہے یہ فلاں فلاں سرگرمیاں اور فلاں فلاں کام اور افعال کرتی ہے اور یہ میری پسندیدہ ہے تاکہ کاری قرآن اپنے آپ کو ان صفات سے متصف اور اپنے عمل کے اندر وہ سرگرمیاں شامل کرنے کا طریقہ اختیار کریں اور پھر تیسری بات قسم اس لئے کھائی جاتی ہے کہ اللہ کسی مخلوق کی قسم کھا کر اپنے اس ایک بات اور اس پیغام کی حقانیت کی دلیل اور سند کے طور پر قسم کھا دے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب کسی چیز پر قسم کھا لی جاتی ہے تو وہ بات زیادہ ٹھوس اور زیادہ مستند اور زیادہ باوزن ہو جاتی ہے تو اللہ اپنی کسی حقیقت جس کو آشکار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس حقیقت کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس حقیقت میں زیادہ وزن اور زیادہ اہمیت ڈالنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالی پہلے قسم کھاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مکی صورتوں کے اندر بار بار قسم کھانے کا طریقہ اور خاص طور پر وہ مکی صورتیں جو اختتامی صورتوں کے سپاروں کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں اس میں یہ قسم کھانے کا طریقہ زیادہ طور پر نظر آتا ہے اب یہاں پر تین صفات اور کاموں کا تذکرہ وصوفات فزاجرات فتالیات اور مفسرین اکرام کی اکثریت اس بات میں ہم خیال ہے اور اتفاق کے رائے ہے کہ ان تمام تینوں سے مراد فرشتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود ابن عباس قطادہ مسروق سعید بن جبیر اکرمہ مجاخد ابن زید بڑے بڑے مفسرین اور اس کے علاوہ بھی مفسرین جو ہیں وہ اس سے یہی شمار کرتے ہیں کہ ان تینوں سے مراد بنیادی طور پر فرشتے مراد تو گوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے فرشتوں کی کچھ سرگرمیاں اور ان کی کچھ ایکٹیوٹیز کا تذکرہ کیا ہے فرشتوں کو مونس کیوں کہا کیا الملائکہ ملائکہ کا انڈ جو ہے وہ گولتاں سے ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتا کہ عربی زمان میں ہر وہ فیل جس کا اختتام گولتاں پر ہے اس کو مونس تسلیم کیا جاتے ہیں اور ویسے بھی مشرقین مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اس کی اس کے اوپر لوجک اور بات ہم پیچھے پڑی وضاہ سے کر چکے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اللہ کی اولاد کی شکل میں منصوب کرتے تھے پھر ان کی دیمیاں بناتے تھے پھر ان کو پوچھتے تھے اور پوجہ پاٹ کرتے تھے ان کی لئے منتیں مراتیں نظر نیازیں چڑھاوے چڑھاتے تھے جانور قربان کرتے تھے ان کے آستانوں کے اوپر ان جانوروں کا خون اور گوشت جو ہے وہ ملتے تھے کہے کو یہ سب کچھ اس لئے کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ہم ان کی دیویوں کو پوجھیں گے پاٹ دیں گے نظرانیں نیاز کریں گے تو یہ ہم سے خوش ہو جائیں گی اور دنیاوی زندگی میں یہ اللہ کے حضور ہماری دعاوں کی رسانی کا ذریعہ بنیں گی ہماری دنیاوی حاجتوں کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں گی اور قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور اس کی اولاد ہونے کی بنیاد پر وہاں پہ مقرب ہوں گی اور قیامت کے دن ہماری سفارش اور ہماری نجات کا ذریعہ بنیں عقیدہ آخرت کا تصور تھا اللہ کا تصور تھا لیکن اس کے اندر ایک بگاڑ تھا یہ عقیدے کا بگاڑ ہے اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے بہرحال تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے ملائکہ کو معنس کہہ کر پکا رہا ہے اور جب مخاطب معنس ہیں قسم کھائی معنس کی گئی ہے تو میں آپ کو ان آیات کی تفسیر سے پہلے یہ بتا دوں کیونکہ اس میں ہم معنس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کیونکہ قسم بھی فرشتوں کی اور معنس کی کھائی جا رہی ہے اور سرگرمیاں بھی ایک معنس ہی کی بتائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے خواتین اسلام کے لیے بنات الاسلام کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے وَصَوْفَاتِ صَفَّ قسم ہے صف بنانے والیوں کی صف بنا کر صف بندی گویا یہ وہ پہلا کام ہے جو فرشتے کرتے فرشتوں کی قسم کھا کر ان کی صف بندی کی ایک ایک سرگرمی اور عمل کا تذکرہ کیا گویا صف بندی اس سے وطا چل رہا ہے فرشتے بھی اللہ کے ہاں محبوب ہیں مقرب ہیں معزز ہیں اور فرشتوں کا یہ عمل بھی اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں پسندیتا اور برگزیتا ہے صف بندی اور یہ وہ عمل ہے جو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیا کرو با جماعت نماز کے حکم کے ذریعے دن میں پانچ دفعہ دن میں پانچ دفعہ مسلمانوں کو با جماعت نماز کی حاضری کے ذریعے کس کے تربیت ہے جہاں اور بہت سی تربیتیں با جماعت نماز میں اور بہت سی تربیتیں با جماعت نماز کے اور بہت سے فائدیں بہت سی فضیلتیں ہیں لیکن اس میں سے ایک بہت بڑی تربیت صف بندی کی تربیت ہے اور با جماعت نماز سے ملنے والی برقات اور فیوز میں سے اکثر وہی ہیں جو صف بندی سے ملتی ہیں صف بندی گویا اللہ کا ایک پسندیدہ طریقہ کار ہے اللہ اس کو اپنی مخلوق کے لئے پسند کرتے ہیں اور اللہ مسلمانوں کی اس حوالے سے تربیت بھی کرتے ہیں صف بندی کیا کیا تربیتیں کرتی ہیں اور اس کی اتنی اہمیت کیوں اور یہ اللہ کا اتنا محبوب اور پسندیدہ عمل کیوں اور ہمیں اس کا نمونہ دکھا کر اور اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کا طریقہ کیوں اختیار کروایا جا رہا ہے صف بندی تربیت کرتی ہے نظم و ضب کی ایک صف میں کھڑے خونہ نظم و ضب ڈسپلن نظم اور تنظیم کا طریقہ صف بندی تربیت کرتی ہے تقبر کو خارج کرنے اور زندگی میں آجزی رویوں میں انداز میں ذہنی طور پر آجزی لانے اور تقبر کی نفی ذات پات اونچ نیچ رنگ نسل برادری سب چیزوں سے بلند ہو کر وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا بطانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا تو یہ بطانے رنگ و خون کو توڑنا آپ صلوہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں تم سب ایک آدم کی اولاد تو یہ تصور کہاں سے آتا ہے سب پندی سب ایک سب میں کھڑے ہو جاتا ہے کالے کی گورے کی حاکم کی محکوم کی کسی کا کوئی فرق نہیں رہ جاتا ذات برادری کا فرق نہیں رہ جاتا رنگ اور نسل کا فرق نہیں رہ جاتا اور پھر فرقہ واریت کو بھی ختم کر دیتی ہے مجھوں کہا گیا نا یہ تو تم مرزا بھی ہو سید بھی ہو افوان بھی ہو تم سب ہی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو یہ تربیت کہاں سے یہ صف بندی سے تو تقبر کی نفی آجزی کا ڈالنا فرقہ واریت کی نفی رنگ اور نسل کے بتوں کو توڑنے کا طریقہ اور فرقے اور دھڑے اور مسلک پرستی کا خاتمہ یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوگی وہ قعبہ میں جاتے ہیں خانہ قعبہ میں جاتے ہیں اور سب سب ایک امام کے پیچھے سب صف میں کھڑے ہیں فرقے ختم ہو جاتے ہیں مسلک ختم ہو جاتے ہیں دھڑے ختم ہو جاتے ہیں رنگ اور نسل ختم ہو جاتے ہیں یہ ہے صفبندی کی اہمیت مساوات عدل مساوات برادری انصاف اور عدل کا پیغام اونچ نیچ ذات پاک کا خاتمہ وہ جو علامہ اقبال نے اپنے بڑے امپورٹنٹ سے پوشار میں فرمایا آگیا ان لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یہ ہے صفبندی یہ ہے صفبندی کا پیغام اور یہ ہے صفبندی کی تربیت پھر صفبندی اتحاد کا کندے سے کندہ چڑھا ہے ٹکنوں سے ٹکنے ایڑیوں سے ایڑیاں اتحاد کا اتفاق کا برادرہوڈ فرٹرنٹی اتفاق کا اور آپ اس میں متحد ہو کر ایک صف میں سیسا پلائی دیوار کفر کے خلاف سیسا پلائی دیوار بننے کی تربیت تو یہ وہ عمل ہے جس کے اتنے مصبت سائیکلاجیکل سوشل اثرات ہیں تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی صفت کا تذکرہ کیا مسلمانوں کو باجمات نماز پانچ دفعہ صفوں میں کھڑے کر کے اس کی تربیت کا احتمام کیا کیونکہ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے کیونکہ معاشی معاشرتی ہر طور پر امت کی سطح پر افراد گھرانے معاشے معاشرتی اور امت کی سطح پر ہر سطح پر اس کے فائدے نظر آ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب پہلی پہلی صفت جو بتائی کہ وہ صف باندھ کر کام کرتے ہیں اور فرشتے کہاں کہاں پر صفیں باندھتے ہیں فرشتے تذکرہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حوالے سے قرآن میں آتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں فرشتے آ کے چاہ کے بھی تذکرہ آئے گا کہ ہم تو صفیں بنانے والے ہیں تو قرآن میں ایک سے زیادہ دفعہ فرشتوں کا صف بستہ ہو کر کام کرنا کب کب فرشتے صفیں باندھتے ہیں فرشتے صف باندھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں حمد و سنا کرنا تسبیح کرنا پاکی اور بزرگی جب فرشتوں نے کہا تھا تو یہ کیا قیفیت ہے صف بستہ ہو کر اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں صف بستہ ہو کر اللہ کی آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ جو حدیث میں آیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان سے چرچرانے کی آواز سنی تم لوگوں نے سنی صحابہ اکرام نے فرمایا کہ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے رہے سم زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا آسمان چرچرانے ہی کے لائے گا کیونکہ آسمان میں کوئی چار انگلیوں کی برابر جگہ نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو تو فرشتے تسبیح کرتے ہیں تو صف بستہ ہو کر اللہ کے آگے قصد سے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو صف بستہ ہو کر اب پھر ایک اور حدیث ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بیت المعمور کا تواف بھی تو کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے ایک دن میں بیت المعمور کیا ہے بیت المعمور؟ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ساتھویں آسمان پر ایک عمارت پیت المعمور جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں اور حدیث بتاتی ہے کہ روز دن میں ستر ہزار فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں جس کی باری ایک دفعہ آئی ہے پھر اس کی باری نہیں آئی لیکن تواف کیسے کرتے ہیں صف بستہ ہو کر پھر فرشتے ہمیں حدیث سے پتا چلتے ہیں آگے بھی حدیث آئیں گی فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب حکم سنتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے اور صف بستہ ہو کے فرما برداروں کی طرح اطاعت گزاروں کی طرح فرما برداروں کی طرح ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر صف بستہ ہو کے اللہ کا حکم سنتے ہیں اور پھر اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری میں جب اللہ کی حقامات ملتے ہیں تو زمین اور آسمان کا نظام چلانے کیلئے جب زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین میں آتے جاتے ہیں تو بھی صف بستہ ہو کر کام کرتے ہیں تو لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں فرشتوں کی قسم کھا کر فرشتوں کی پہلی ایک سرگرمی اور ان کی صفت بتائی کہ کیسے کام کرتے ہیں ایراتکلی نہیں ہے اور وائر کیاٹک طریقے سے پانکٹ کنفیوز طریقے سے آل جمبلڈ آپ کوئی ادھر کوئی ادھر نہیں صف بستہ طریقے سے فضان جی روانتی زجران جھڑکنے والیوں کی جھڑک کر فرشتے کس کو جھڑکتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کی سرقشی کرنے والوں اللہ کی حکمدولی کرنے والوں آپ کو بتائیں کہ فرشتے لانت کی دعا بھی کرتے ہیں اور فرشتے رحمتوں اور برقتوں اور بخششوں کی دعائیں بھی مانگتے ہیں انسانوں اور آلوگوں کے آمال کے حوالے سے فرشتوں کی دعائیں اور کلمات بھی بدلتے رہتے ہیں کتنی حدیث اور کتنی آیات میں ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں اللہ کو اپنا رب بنا کے جم جاتے ہیں پھر ان کے لئے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں ذکر کی محفل والوں کے لئے بخشش رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان کے دنوں پر سکینہ جب ایک عورت اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہے تو اس کے لئے بخشش رحمت کی دعائیں لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کے لئے بخشش رحمت کی دعائیں جب ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کے لئے بخشش رحمت کی دعائیں نماز کے بعد مومن اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو اس کے لئے اتنی دیر بخشش رحمت کی دعائیں سہری کی تیاری کرنے کے بعد بیٹھ کے ساری کھانا شروع کر دیتا ہے تو سہری کھانے والے روزہ دار کیلئے بخشش اور رحمت کی دعائیں آیادت کرنے والا جاتا ہے تو اس کیلئے بخشش اور رحمت کی دعائیں ستر ہزار صبح ستر ہزار شام کتنی متفرقہ حدیث ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لانت کی دعا بھی کرتے ہیں کتنی دفعہ ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں کچھ تہرالیں حدیث آتی ہے حدیث بتاتی ہے کہ روز صبح دو اور روز شام کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں الہی خرج کرنے والوں کا مال اس میں برکت ڈالتے ہیں اور روک رکھنے والوں کے مال کو برباد کرتے ہیں یہی تو ہے فضا جناتی زجرہ ڈاڑتے ہیں چھڑکتے ہیں لانت کی بدعا رحمتوں اور بخششوں کی محرومی کی دعائیں کرتے ہیں پھر اسی طرح حدیث کہ جب ایک عورت اپنے گھر سے اپنی شہر کی مرضی کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو ایک فرشتہ آسمان پر اس پر لانت کرتا ہے اور ہر چیز جس پر اس کا گزر ہوتا ہے اس پر لانت کرتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں پلٹاتی تو یہ ساری چیزیں فضا جناتی زجرہ کہ فرشتے ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں جھڑکتے ہیں اللہ کے نافرمانوں اللہ کے سرکشوں اللہ کی خدود سے تجاوز کرنے والے اور اللہ کی زمین کو فتنے اور فساد سے بھرنے والوں کے لئے فضا جناتی زجرہ یہ کیا ہے محول روح زمین کو صاف کرنے کے لئے یہ ڈانٹ اور ٹپکار ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر معاشرے کی گندگیوں کو دے کر جھڑکنا معاشرے کے اندر نافرمانی سرکشی حرام کا ارتکاب حدود اللہ سے تجاوز دے کر سختی کرنا متنبع کرنا ڈانٹنا یہ وہ عمل ہے جس کی تنکیز کا تذکرہ کیا جاہا ہے اور یہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہی پسندیدہ عمل ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی صفات دکھا کر مجھے اور آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں اور فضا جناتی زجرہ کچھ مفسرین کہتے ہیں ملک الموت کے موت کے وقت کی ڈانٹ اور جھڑکی بھی ہے حملی سنسورہ یاسین کی تفسیر میں وضاہ سے پڑھاتا ہے نا کہ جب ایک گناہگار شخص کے موت کا وقت آتا ہے فہاسمان سے کیسے فرشتے اترتے ہیں ملک الموت کی معیت میں ان کے ساتھ کون سے فرشتے اترتے ہیں انتہائی خوفناک چہروں والے اور لمبی لمبی کچھلیوں والے جن کے ہاتھ پہ گندہ بدبودہ ٹاٹ ہے اور ملک الموت اس اللہ کے نافرما بردار سرکش گناہگار شخص سے مخاطب ہو کر موت کے وقت کیا کہتا ہے نکل اپنے رب کی ملاقات کیلئے اور وہ کیا کرتی وہ جسم سے چپک جاتی اس وقت ان کو جھڑکا جاتا ہے موت کے وقت ملک الموت روح کو مخاطب ہو کر اس جسم کو جھڑکتا بھی ہے اور پھر ہمیں حدیث میں قرآن میں یہ پتا چلتا ہے کہ پھر ان کے چیروں پر ان کے پہلیوں پر ان کی پیشانیوں کے اوپر مارا بھی جاتا ہے تو یہ ہے وہ فضاجرہ تیزجرہ گناہگاروں کو جھڑکی نہ فرمانوں کو جھڑکی موت کے وقت یا زندگی میں فتن فساد کے وقت فتالیات رکرا فتالیات پس تلاوت کرنے والیاں تالا مباؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑھنا تلاوت کرنا پڑھنا اور کیسے پڑھنا ایسے پڑھنا کہ مطلب سمجھ میں آتا جائے پس تلاوت کرنے والیاں کوئی ذکر یا کوئی یاد دہانی یہ فرشتوں کا کیا طریقہ حضرت شبریل ایمین اللہ کے نبیوں اللہ کے پیغمبروں اللہ کے رسولہ کے اوپر وہی آکے تلاوت کرتے تھے پڑھ کے سناتے تھے افراد کے لیے یا یوہنناس کے لیے ذکرہ نصیقت یا دہانی کے پیغامات وہی کے ذریعے پہنچانا یہ بھی تو کس کی سرگرمی یہ بھی تو فرشتوں کی سرگرمی ہاں جی تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے اگر آپ اس کو سمرائز کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے فرشتوں کی قسم کھا کر ان کی کچھ سرگرمیاں اور صفات بتائی ہیں اور مجھے اور آپ کو پیغام دیئے کیا کرتے ہیں فرشتے صف بستہ ہو کر اللہ کی حمد و سنا تسبیح اللہ کی فرما برداری عطاعت گزاری اللہ کے سجدے اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکامات کی کو کیری آن اور کنڈکٹ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اللہ کے کلام اللہ کی نصیخت اللہ کی یاد دہانی اور اللہ کی وقی کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کی ترزیل کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں اور پھر یہ پیغام پہنچانے کے بعد صف بستہ ہو کر بڑی نظم اور ضبط اور ڈسپلن اور پابندی کے ساتھ متخد ہو کر یقصانیت کے ساتھ بغیر کسی فرقہ واریت اور بغیر کسی نسل پرستی کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنے اپنے رب کی سرزمین اور اپنے رب کی کائنات کے اندر نافرمانی اور سرکشی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں مجھے اور آپ کو پیغام دیا جارہے اور خاص طور پر معنیس قرآن کی معنیس قرآن کی معلومات کے لئے تو بہت بڑا پیغام ہے کہ تم کیا کیا کرو کیا رویہ اپناو سف بستہ ہو جاؤ متحد ہو جاؤ منظم ہو جاؤ تنظیم کے ساتھ کام کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کی الفاظ میں بھی فرمایا نا کہ جماعت سے جڑے رہو جماعت سے جڑے رہو یہ نظم کا تنظیم کا منظم ہونے کا اتحاد کا پیغام ہے جماعت سے جڑے رہو کیوں کیونکہ بھیڑیا ریور سے ہٹی ہوئی بکری ہی پر حملہ کرتا ہے تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ منظم ہو جاؤ آرگنائز ہو جاؤ ڈسپلنڈ ہو جاؤ کسی نظم کسی تنظیم کسی ادارے کے ساتھ کسی جماعت کسی تحریک کے ساتھ جڑ جاؤ متخد ہو جاؤ متفق ہو جاؤ آجزی کا طریقہ اختیار کرو تقبر کے روئی اپنی زندگی سے خارج کرو اپنی زندگی میں مساوات پیدا کر دو اونچ نیچ کا یہ طبقاتی نظام ختم کر دو اور صرف یہ اونچ نیچ کا طبقاتی نظام نہیں اپنے اندر اتحاد پیدا کر لو سمولو اپنی سمولو اپنے اندر مسلم خواتین کو اور ایک نظم کے اندر پرو کر سب کو متحد سیسا پلائیوی دیوار بن جاؤ آج تمہارے معاشرے میں تمہارے تمدن میں تمہاری ثقافت میں تمہاری تعلیم میں تمہاری سخت میں ہر جگہ پر قافروں کا حملہ ہے یلغار ہے تاغود کے حملے ہیں متخد صفبستہ ہو جاؤ مجھے اور آپ کو پیغام دیا جارہا ہے وہ صوافات میں صوافات کا طریقہ اپنا لو اور صفبستہ ہو کر کیا کرو فتالیاتِ ذکرہ تمہارا معاشرہ قرآن کی سیاد دہانی سے قافل ہو چکا ہے قرآن کی تعلیمات حدیث کی بارش سے قافل ہو چکا ہے کیا بنو مجھے اللہ سبحانہ وتعالی آگے جا کے ہمیں سکھائیں گے کہ ہوایں بن جاؤ بدلیاں بن جاؤ یہاں پہ فتالیاتِ ذکرہ میں مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیا جارہا ہے کہ اپنے قرآن کی تلاوت کرو اس قرآن کی تعلیمات کی بارش پر ساؤ معاشرہ معاشرے کے دل گھرانے امت کے افراد دل مرتا ہو چکے ہیں قرآن کی تعلیمات پر ساؤ فتالیاتِ ذکرہ کرو مستقبل یاد کرو آخرت یاد کرو یاد دہانی کرو برے انجام سے متنبع کرو اللہ کی عذاب سے متنبع کرو قرآن کو ترک کرنے کے گھمبیر اثرات سے متنبع کرو فتنِ فضاعت اور عقامتِ دین کو ترک کرنے کے جو گھمبیر اثرات ہیں ان سے متنبع کرو اور قرآن کی آیات کی تلاوت اور قرآن کی آیات کی تعلیم کرو اور کیا کرو فضاعتِ زجرہ معاشرے کے اندر عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرو تو جو حدیث میں آتا ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو کیا تم اپنے ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو یا دل میں برا محسوس کرو یہ کیا ہے فضاعتِ زجرہ یہ ہے وہ پیغام جو مجھے اور آپ کو بتایا جا رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں اِنَّا اِلَا حُکُمْ لَوَاحِد شرک کی نفی کرنے کے لیے توحید کا جھنڈا اور علم بلند کرنے کے لیے فرشتے یہ تین کام اس آرگنیزیشن میں کرتے ہیں تم اللہ کی زمین میں شرک کی نفی کے لیے عقامتِ دین کے لیے توحید کی سر بلندی کے لیے تم بھی صف بستا ہو کر عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرو اور فضاعتِ زجرہ کا طریقہ اپناو مجھے اور آپ کو ہر قرآن کے کاری کو ہر قرآن کے طالب علم کو لیکن خاص طور پر مونس کو پیغام ہے اور پھر یہ اِنَّا الَا حُکُمْ لَوَاحِد تمہارا رب ایک ہے تو تمہاری اس رب کی سرزمین کے اوپر نظام بھی یقی ہونا چاہیے یہ سارے کے سارے کام کرو تاکہ تمہاری زمین کے اوپر تاغوتی نظام ہے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کے نظام ہے تو ان تمام نظاموں کو نکال کر اللہ کا نظام اللہ کا دین عقامتِ دین کے لیے یہ تین کام کرنے کا پیغام مجھے آپ کو ہر قرآن کے طالب علم کو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے اس کو اپنانے اور اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اِنَّا الَا حُکُمْ لَوَاحِد تمہارا رب ایک ہے کونسا رب؟ رب السماواتی والاد اس رب کو ایک الہ بنا لو جو آسمانوں اور زمینوں تمام چیزوں کا رب ہے کوئی وہ صرف الہ نہیں ہے وہ الہ نہیں ہے الہ بنانے کے لیے جو ذات کو کہا جا رہا ہے جو صرف الہ نہیں ہے وہ تمہارا رب بھی ہے تمہاری ربوبیت کرتا ہے پالتا ہے پوستا ہے نشو نما کرتا ہے تمہیں تمہاری اولادوں کو اور پھر ارد گرد تمہیں اپنے رس کے لیے اپنے کھانے کے لیے اپنے پینے کے لیے اپنے سکون کے لیے اپنے آرام کے لیے اپنی ضروریات زندگی کے لیے جو وسائل اور اسبات چاہیے ان کی بھی ربوبیت کرتا ہے صرف آسمانوں اور زمینوں کا رب نہیں ہے ان دونوں کے درمیان گویا ایوری تین قلاصٹی میں گویا ایوری تین و رب المشارق اور رب سارے کے سارے مشرقوں کا سارے کے سارے مشرقوں کا مطلب کیا ہے مشرق تو ایک ہے ایک اسٹ ایک ویسٹ ایک نورت ایک ساؤت المشارق کویا مشرق ایک سے زیادہ ہے مشرق کیا ہے سورج کے تلو ہونے کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں افق پر ہورائزن پر وہ جگہ جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے جھانکتا ہے روے زمین پر وہ جگہ مشرق کہلاتی ہے مشرق ایک نہیں مشرق بہت سے ہیں کیسے پتا چلتا ہے آج ہاری سائنس بھی بتاتی ہے آج اسٹرانومی اور یہ ساری نالج اور سائنسز بتاتی ہیں کہ سورج ایک جگہ سے تلو نہیں ہوتا اور سورج ایک جگہ غروب نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے علاوہ ایک اور جگہ بھی قسم کھا کے فرمایا رب المشارق والمغارب کہ یہ سارے مشرقوں اور سارے مغربوں کا رب تو مشرق بھی ایک سے زیادہ ہیں اور مغرب بھی جمع ہے واحد کا سیگہ نہیں ہے جمع ہے کیسے ہاں تفہہ میں بتا چکے ہوں ہر روز سورج ہر روز سورج ایسٹ یا مشرق کے جس زاویے سے جس اینگل سے تلو ہوتا ہے اور مغرب کے جس اینگل یا زاویے پر غروب ہوتا ہے وہ اگلے دن کے زاویے سے فرق ہے چاہے بہت تھوڑا مایکرو 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 ڈگری کا اینگل کا فرق ہو لیکن وہ زاویہ فرق ہے دس دنوں میں زاویہ اور فرق اور مہینے میں زاویہ اور فرق سردیوں میں سورج ایک دقا سے تلو ہوتا ہے اور گرمیوں میں بلکل فرق جگہ سے تو یہ جو مختلف زاویے بدلتے رہتے ہیں سورج کے تلو اور غروب کے یہ مختلف مشرق اور مختلف مغرب ہیں المشارق المغارب اور پھر یہ ایک سے زیادہ مشرق اور ایک سے زیادہ مغرب اس حوالے سے بھی ہیں کہ ہر علاقے روح زمین پر مختلف علاقے ہیں اگر آپ دیکھیں تو مختلف جزیرے ہیں مختلف کانٹیننٹس ہیں ایشیا ہے آسٹریلیا ہے ایفریکہ ہے ناؤت ایفریک امریکہ ہے ساؤت امریکہ ہے آسٹریلیا ہے انٹارٹیکہ ہے مختلف کانٹیننٹس ہیں تو ان سب پر جہاں جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے وہ سب فرق ہیں ندرن ہمسفیر کا فرق ہے اور صدرن غارب فرق ہے تو آج کی ہماری سائنس وہ کہیں بھی قرآن کو ریفیوٹ نہیں کرتی بلکہ آج کی سائنٹیفک نالج ہر ہر چیز میں قرآن کی نالج کو مزید انڈرچ کرتی ہے اور مزید سپورٹ کرتی ہے اللہ ہمیں اپنے سارے دنیاوی علم اور فن کو بھی اور سارے دنیاوی ہنر کو بھی قرآن کا معاون اور قرآن کی تبلیغ میں اس کی معاونت کرنے کا ذریعہ ان تمام چیزوں کا مالک جو زمین اور آسمان کا اور سارے مشکوں کا مالک اللہ فرما رہے ہیں آسمان اور زمین سب کا رب بھی ہے سب کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور سارے مشکوں اور مغربوں کا بھی مالک ہے اور رب ہے اور پھر اس نے کیا کیا اس نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ستاروں کی تخلیق اور ستاروں کی زینت کا مقصد قرآن میں ایک سے زیادہ دفعہ بتایا گیا اللہ سبحانہ تعالی خالق ہے اس نے ستاروں کو بنایا اللہ کی ہر تخلیق بامقصد ہے اور اللہ کی ہر تخلیق کا ایک نہیں ایک سے ایک زیادہ مقاصد موجود اور یہ میں آپ کو ایک بار نہیں بار ہاں بتا چکی ہوں کہ جب رب خالق تخلیق کرتا ہے تو اس کی مخلوق صرف ایک کام ایک صفت کی حامل نہیں ہوتی وہ ڈائیورس کام کرتی سورہ چاند ہوا ستارے پانی متفارق دفعہ ہم بات کر چکے ستارے کس کس مقصد کیلئے بنائے گئے جو قرآن میں تذکرہ آتا ہے ستارے رہنمائی اور ہدایت کیلئے بنائے اللہ نے کیا کیا کرتے ہیں ستارے رہنمائی اور ہدایت دے دیں کیسے اندھیری رات میں جب چاند بھی نہیں ہوتا سورج تو ہے وہ غائب ہو چکے آپ کو پتا ہے کہ بہت سی تاریخ ہیں جس میں چاند بلکل قلعورجون القدیم ایک خجور کی وہ سیدھا شاخ کی طرح خشک ساخ کی چرہ ہو جاتا تو چاند کی کوئی روشنی اور پھر صرف سیتاروں کی روشنی ہی نہیں عملی طور پر بلکہ یہ سیتاروں کی سمت اور ڈریکشن کے ساتھ بہت سے بھولے بھٹکے وہ خطب شمالی وہ نوٹ سٹار بہت سے بھولے بھٹکے مسافروں کو جن کے پاس نیوگیشن کا کمپسز کا کوئی طریقہ نہیں ہے آج بھی ایسے مسافروں کو ہونے کا امکان طور پر رہنمائی اور ہدایت اور ویسے سرات مستقیم سے بھٹکے مسافر جو رب کو بھول چکے جو رب کے نور سے بے نور ہو چکے یہ ٹمٹے ماتے ستارے رب کے نور کا پیغام دے کر ان کے سینوں کو رب کی توحید کا پیغام دے کے ایسے سرات مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایمان سے منور کرنے کا طریقہ بھی اختیار کرتے آسمان پر وہ ٹمٹے ماتے ہوئے ستارے جن کے اوپر رب کے نور کا اظہار رب کے نور کا مظہر بھی ہیں رب کے نور کی پہچان بھی وہ لوگ جو رب کو بھول چکے ہیں یہ ٹمٹے ماتے ستارے چیخ چیخ کے اپنے مالک اپنے رازق کا اعلان کر کے سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ستاروں کا دوسرا کام جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے وہ حفاظت کا کام ہے ایک کام رہنمائی اور میں نے ستاروں کو تخلیق کی حفاظت کس کی آسمان کی حفاظت پر معمور کیا کیا اور آسمان کی حفاظت کے لئے ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے اور ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے پتھر مار کے بگھانے کے لئے اور ویسے بھی اس کی حفاظت کے لئے اللہ سمان قرآن میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ آسمان کسی بھی شہر کی حفاظت کی لئے آپ دیکھیں کہ والٹ سٹی ہے وہاں پہ حفاظت کی لئے قلے پچھلے زمانے میں حفاظت کی لئے قلے بنائی جاتے تھے اور لوگوں کو قلوں میں فوجوں کو اور لوگوں کو قلوں کے اندر محسور کر دیا جاتا تاکہ دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں تو اللہ نے شیطان کو ستاروں کو آسمان میں قلوں کے طور پر بنایا ہے آسمان کی حفاظت کے لئے جا بجا آسمان میں ستاروں کو قلوں کی طور پر بنایا تاکہ آسمان کی حفاظت آسمان کیا ہے اللہ کی وحی اللہ کی تقدیر کے فیصل اللہ کی احقامات کی ترسیل اللہ کی تصور کریں اگر آسمان کی حفاظت کے لئے آسمان کے اندر جا بجا قلے ہوتے تو آسمان آسمان جو آج اتنا خوبصورت رات کا آسمان کتنا خوبصورت انگریزوں نے تو چمکتے ہوئے ستاروں کیلئے ٹوینکل ٹوینکل آن دی سٹار وہ نظمیں جو ہیں وہ لکھ دیں آسمان حسن سے مروب ہو کے بچوں کو سکھا دیں اس کا حسن کتنا خوبصورت ہے کہ ایک مشرق کی آنکھ کو بھی بھات ہے اور اس پر اپنی شیر و شائری کا معاملہ جو ہے وہ کرتا ہے تو اگر آپ سوچیں کہ جا بجا صرف بڑے بڑے قلے آسمان کے اوپر مولک ہوتے تو آسمان کا نظارہ جو آج اتنا خوبصورت اور اتنا بھلا لگتا ہے اللہ سبحانہ کی شکل میں خوبصورت منور کر روشنی دیکھ ان کو چمکا دیا تاکہ میرے اور آپ کے دیکھنے خوبصورت ہو جائیں کام بھی کر رہے حفاظت بھی کر رہے کلوں کے طور پر معمور بھی ہیں لیکن دیکھنے والوں کی آنکھ کو نظارہ خوبصورت بھی لگے تو لہذا یہ حفاظت کا ایک طریقہ کہ ان کو کلوں کے شوہر پر بنایا دوسری بات ہمیں پتا چلتی آگے بھی آپ دیکھیں گے ہر شیطان سرکش سے ان کو محفوظ کر دیا کہ جب کوئی شیطان کوئی جنات آسمان دنیا پر خبر لینے کے لیے چاہتے ہیں تو ان ستاروں کے ذریعے شہاب ساکب ہی سے ان جنات کو مستقبل کی یا تقدیر کے فیصلوں کی خبر لینے والے جنات کو انہی ستاروں اور شہاب ساکب سے مار بھگایا جاتا ہے اور یہی چیز یہاں پہ بھی اللہ فرمار ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آرستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا یہ شیاطین یہ جنات یہ ملاء آلہ کی باتیں نہیں سن سکتے ہر طرف سے ماکرے اور ہاکے جاتے ہیں اور ان کے لئے پہم ایک شہاب ساکب ہے ان کے لئے پہم عذاب ہے اگر ان میں سے کوئی کچھ اڑا لے کس چیز اللہ کے احقامات جو فرشتوں کو دیے گئے تقدیر کے فیصلے جو دیے گئے اگر ان میں سے کوئی ایک یہ جنات اگر اڑا لیں تو ایک تیز شولہ اس کا شہاب ساکب اس کا پیچھا کرتا ہے تو یہ شوٹنگ سٹارز اور یہ شہاب ساکب گویا آسمان دنیا سے مستقبل کی خبریں سننے اور چننے اور اچکنے والے جنات کو مار بھگانے کا طریقہ بھی اور یہ ستاروں کا ایک اگلا کام ہے اس حوالے سے ایک حدیث ترمزی میں آتی ہے اب آپ تفسیر کے حوالے سے کیسی آیت کی تفسیر کی حوالے سے ایک تفسیر مفصل حدیث ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک محفل میں تشریف فرماتے اور صحابہ اکرام کی ایک کسی جماعت آپ کے پاس تھی اور جب آپ تشریف فرماتے تو آسمان پر ایک ستارہ ٹوٹا اور اس کے چمکنے کی روشنی نظر آئے اور اس پر آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جب دور جہلیت میں تم یہ ہوتے ہوئے دیکھئے دور جہلیت تھے جب قرآن سے لا علم تھے اور وہ دور جس میں قرآن سے لا علمی ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جہلیت ہی کہا ہے اللہ ہمیں اس دور جہلیت سے نکلنے اور پھر اس علم کے دور میں استقامت اور اس علم کو اپنے عمل میں بدلنے کی توفیق اطاف فرمائے دور جہلیت میں جب تم ایسا واقعہ یعنی ستاروں کے ٹوٹنے کا واقعہ دیکھتے تھے تم کیا کہتے تھے یعنی تمہیں بس قرآن حدیث نہیں پہنچی تھی اور تم ایک ستارے کو آسمان کسی کی زندگی یا موت کے سبب نہیں ٹوٹتا اس ستارے کا ٹوٹنا جو ہے وہ کسی کی زندگی یا موت کی علامت نہیں ہوتا یہ کسی کی زندگی یا موت کے سبب نہیں ٹوٹتا بلکہ ہمارا پروردگار بلکہ ہمارا پروردگار کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے اللہ کا عرش اٹھائیں اللہ کے مقرب فرشتے ہیں قیامت سے پہلے ان کی تعداد چار بتائی گئی ہے اور میدان حشر میں آٹھ حاملان عرش کا تذکرہ ہمیں قرآن سے بلتا ہے حاملان عرش تسبیح کرتے ہیں پھر آسمان والے فرشتے جو ان سے قریب ہوتے ہیں پھر ان سے قریب والے فرشتے تسبیح یعنی پہلے حاملان عرش پھر ساتھ پھر آٹھ پھر چھ پھر پانچ پھر اس طرح سب آسمان واتن تباقہ سات آسمان ہیں لیئر تو اس طرح ہر آسمان کے فرشتے دوسری لیئر کو تسبیح کرتے دے کر اگلی لیئر والے آسمان کے فرشتے تسبیح کرتے ہیں حتی کہ سبحان اللہ کی آواز ساتویں آسمان تک پہنچ تی پھر چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے وہ انہیں خبر دیتے ہیں اسی طرح نیچے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ خبر یعنی اللہ نے جو حکم صادر کیا ہے جو تقدیر کا فیصلہ آناؤنس کیا ہے وہ ساتویں سے چھے میں چھے میں سے پانچ آسمان جو ہے وہ ری لے ہوتا چلا جاتے برادکاسٹ اور ترسیل ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ آسمان والوں سے پوچھتے جاتے ہیں یہاں تک کے خبر دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتی اور شیعتین یہ شیعتین کون ہیں یہ جنات یہ شیعتین جنات ہیں اور یہ کون سے جنات ہیں یہ کافر جنات ہیں جو آملوں قاہنوں نجومیوں جو گلی کے کونے پر آمل باوہ نجومی فلان فلان جو ہیں ایسے آملوں اور قاہنوں کے قبضے میں ان کے عملیات کی وجہ سے جو گناہگار اور کافر جن کیونکہ میں آپ کو باہر یہ بات بتا چکیوں کہ نیک اور صاحب ایمان جن جو ہیں وہ آملوں اور قاہنوں کے قبضے میں نہیں آتے تو یہ گناہگار جن جو آملوں اور قاہنوں کے قبضے میں ہیں انہوں نے ان کو لانچ کیا ہوتا کہ جو جا کے آسمان دنیا سے خبریں تو لاؤ کہ اللہ نے تقدیر کے بارے میں کیا نیوز ریلے کی گئی اور کیا براڈ کاسٹ ہو ہے اسمان تک تو یہ جنات جو ہیں عالم بالا کی خبریں لینے کیلئے سنتے ہیں شیادین یعنی جنات اچھک کر سننا چاہتے ہیں تو ان کو مار پڑتی ہے اور کچھ باتیں لاکر یہ اپنے یاروں یعنی اپنے کاہن وغیرہ پر ڈال دیتے ہیں وہ خبر تو سچ ہوتی ہے مگر وہ کاہن اسے بدلتے ہیں گھٹاتے ہیں اور بڑھا کر لوگوں تک پیش کر دیتے ہیں تو گویا یہ جو کچھ کاہن اور کچھ عامل مستقبل کے بارے میں حالات بتاتے ہیں ان میں سے کچھ حق بھی نکلتے ہیں اس کی بنیاد یہ حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظت کے لیے آسمان کا طریقہ اختیار کی ہے آپ کا بتا ہے کہ جنات کے لیے فاصلہ تیہ کرنا زمین سے آسمان میں جانا اور وزنی اور بھاری کام کرنا انسان مقابلے میں بہت زیادہ آسان بڑی تیزی سے فاصلہ تیہ کرتے زمین سے آسمان میں آنا جانا جنات کے لیے انسان وں کیا آپ کو بتا کہ فرشتے جو ہیں وہ کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں اللہ کے حکم اگلے سال کے لیے جو تقدیر کے فیصلے اور جو اگلے خفتے یا مہینوں یا مستقبل کے لیے حکم آرڈرز ایشو کرنے ہوتے یہ بادلوں کا یہ بارشوں کا یہ ہواوں کا رزق کا یہ زندگی کا یہ موت کا یہ فرشتوں کو آرڈرز ایشو کر دیے جاتے اور جب وہ ریلے کا پروسس ہوتا ہے تو اس وقت یہ جنات جا کے اس خبر کو سنتے ہیں اور پھر کچھ سن ہی رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو شوٹنگ سٹارز شہاب ساکھوی ساتھ مار کے بھگا دیتے ہیں اور اگر کچھ مارنے میں تاخیر ہو جائے تو کبھی کبار یہ جنات کچھ نہ کچھ سن لیتے اور یہ کچھ نہ کچھ سن ہوا جب اپنے کاہنوں پر آکے ڈالتے ہیں ہم یہ خبر لینے میں کامیاب ہو گئے تو کاہنوں کو جب مقدر کی اور تقدیر کی جنات یہ ملہ آلہ کی باتیں نہیں سن سکتے ہر طرف سے مارے اور ہاں کے جاتے ہیں اور ان کی لیے پہم عذاب ہے تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شولہ ان کا پیچھا کرتا ہے یہ ہویا یہ تصور ہے شہاب ساکب کا کہ یہ شہاب ساکب نہ نیک شکون ہے نہ بچ شکون ہے نہ کوئی نحوست کے ساتھ منصوب کیا جا سکتا ہے نہ کوئی ان کو عذاب کی علامت سمجھا جا سکتا ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہیں یہ جنات کو عالم بالا کی خبروں کو لینے اور اچھکنے سے روکنے کا ایک آلہ ہے اور ان کو ضرب لگا کے وہاں سے بھگانے کا طریقہ ہے اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیداش یہ زمین آسمان ان کے درمیان کی چیزیں ان کا کنٹرول یہ اتنا انٹریکیٹ کمپلیکیٹڈ سسٹم یہ بنانا زیادہ مشکل تھا یا ان چیزوں کو جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں یہ بنانا مشکل تھا یا تمہیں پھر زندگی کے بعد موت کے بعد نئے سرے سے پیدا کرنا مشکل تھا یہ کیا ہے زندگی بعد موت کے عقیدے کو راست کیا جائے اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت اس کے اختیار اس کے کمالات اس کی زبردست تخلیق اور اس کی ربوبیت کا تذکرہ کر کے کاری قرآن کے ذہن میں اس کی طاقت کی پہچان دینے کے بعد یہ بتایا جا رہے کہ جو رب اتنا complicated system evolve کر سکتا ہے create کر سکتا ہے اس کو چلا سکتا ہے خارمنی کے ساتھ اس کی حفاظت کر سکتا ہے اس کے لئے تم جیسے ایک انسان کو اور مخلوق کو پھر سے بنانا اس کے لئے مشکل ہے زندگی بات موت کا عقیدہ راسق کرنے کے لئے اللہ کی پہچان کروائی جارہے کیونکہ مشکین مکہ اسی سے تو خاصر تھے عقیدہ آخریت کو ماننے کا انکار کر رہے تھے ان کو یعنی انسان کو ہم نے لیس انکار بھی کر رہے تقصیب بھی کر رہے استہزا بھی کر رہے اور صرف یہاں نہیں عذیت اور عقوبت رسانی کا طریقہ بھی کہتے ہیں یہ تو سریع جادو ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جاری ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کہیں گے ہماری کمبختی یہ تو یعنی ملجزا ہے اللہ کا وہی طریقہ قرآن میں اللہ جب ایک چیز کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کیا مثالیں دیتے ہیں چار طریقے ہوتا ہے اللہ کے بات سمجھانے کے اللہ وہ چیز جو سمجھا رہے ہوتا ہے یہاں پہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہیں اس رب کے پاس واپس جانا ہے توحید اور عقیدہ آخرت کو راسک کرنا اس صورت کا بنیادی مضمون ہے اور راسک کرنے کے لئے اللہ ہمیں ہماری ذات کی مثال دے رہے ہیں دیکھو تمہیں لیستار گارے سے بنایا تمہاری تخلیق اور تمہاری ری برت کیا مشکل ہے اس رب کے لئے جس نے اتی بڑی کائنات بنائی ذات کی مثال کائنات کی مثال زمین آسمان ربوبی تو اس کی حفاظت کرنے والے کے لئے کیا وحدانیت مشکل ہے اور کیا وحدانیت ہے نہیں ہے اور کیا اس کے لئے زندگی بات بہت مشکل ہے اور پھر مستقبل کا نظارہ تم مانتے نہیں ہو تم مانتے نہیں ہو کہ رب ہے تم مانتے نہیں ہو کہ وہ تمہیں تخلیق کرے گا نئی مانتے مستقبل کا نظارہ دیر کو ایک جھڑکی ہوگی سب پیش کر دیا جائیں اور پھر ماضی کا نظارہ بھی آئے گا قوم ابراہیم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ اپنے چار طریقے اسی بات کو راست کرنے کے لئے رائچ کرے ایک جھڑکی ہوگی سب یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کوئی دیکھ رہے ہوں گے جو آج قرآن دکھا رہے اور تم ماننے کو تو یار نہیں اور سب آنکھوں سے نظر آئے گا اور پھر اس وقت کیا کہو گے یہ تو یوم الجزا ہے یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے پھر اللہ مزید نظارہ دکھاتا ہے پہلے نظر آئے گا پھر اللہ کہہ گا یہ اسی کا انکار کرتے تھے اسی کو نہیں مانتے تھے اسی کا شک کرتے تھے اسی کی تقصیب کرتے تھے اسی پر اس تحضہ کرتے تھے تو لو ہمیں بھی اٹھائے جائے گا ہمارے باب دادہ کو بھی اٹھائے جائے گا تمہیں مانتے نہیں تھے اللہ کہہ گا اسی کا انکار کرتے تھے اب دیکھ لیا پھر صرف یہ نہیں ہوگا رودات تو آگے بھی چلی جائے حکم ہوگا گھیر لاو ان سب ظالموں کو ان کے ساتھیوں کو ان کے معبودوں کو جن کو خدا کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے ان کو دکھاؤ جہنم کا رستہ مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے پھر اس کے بعد اگلی رودات سزا جزا کی بھی چلے گی نامانے والوں انکار کرنے والوں تقضیب کرنے والوں اس تحضہ کرنے والوں کو آگے جہنم کا رستہ بھی دکھائے جائے ان کو کہا جائے کہ ان کو جہنم کا رستہ دکھاؤ اور ذرا ٹھہراؤ تو سے پہلے کہا جائے کہ ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ پھر کہا جائے کہ ان کو ذرا ٹھہر جاؤ کیوں ٹھہرانا ہے ان کو ذرا پوچھ کچھ بھی کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے ان کو پہلے تو کہا جائے گا کہ ان کو جہنم کا رستہ دکھاؤ اور پھر سادی کہا جائے گا نہیں نہیں ان کو ذرا روکو یہاں پہ ابھی تو ان سے سوال جواب کرنا ہے کیا سوال جواب کا سیشن کیا ہو گیا ہے تمہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے تھے شرک کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تقزیب کرتے تھے ماننے والوں کی تنقید اور کرٹیسزم اور ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کو رواہ رکھتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے عقیدہ آخرت کے تصور کو ٹھٹھوں میں اڑا دیتے تھے ان کو پوچھا جائے گا ذرا یہاں رکو نام اب تمہیں کیا ہو گیا اب تمہیں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے یعنی جن کو تم شریک کرتے تھے شریک کرنے والے شریک کیے جانے والے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے تمہیں ایک دوسرے کے دھالی کے چٹے بٹے تھے تم شریک اسی لئے کرتے تھے نا کیامت کے دن یہ تمہاری مدد کریں گے تمہاری سفارش کریں گے کیامت کے دن تم اللہ کی عذاب سے بچائیں گے تو اکے فائن گو ہیڈ اب مدد کرو نا ایک دوسرے کی ارے یہ تو آج ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے ہیں اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے میں ایک دوسرے سے مڑیں گے اللہ شرک کرنے والوں اور شریک کیے جانے والوں کو سب کو کٹھا کر کے پوچھے گا بتاؤ ایک دوسرے کو شریک کرتے تھے بتاؤ نا ہیلپ آؤٹ ایک دوسرے کو ہیلپ کرو تو وہ سارے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے وہ بہاں میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے پیروی کرنے والے فالورز جن کی پیروی کی تھی یہ قرآن میں ایک دفعہ نہیں بارخواہ ہے ایک دفعہ یہ مقالمہ نہیں بارخواہ یہ مقالمہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے پیروی کی تھی کیوں آتا ہے تاکہ میں اور آپ اس زندگی کی مولت میں زندگی کی مولت میں ہم سوچ لیں ہم کس کو کوپی کر رہے ہیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں ہم کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ہم کس کو لک آپ کرتے ہیں کس کو گلیمرائز کرتے ہیں کس کو دیکھ کے ہم لباس پہنتے ہیں کس کو دیکھ کے اپنی خوشیہ اپنی سال گراہ ہیں اپنی شادیاں اپنی غمیاں رسومات اپنی اپنی ثقافت اپنا تمدن آلٹا کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں مقالمہ ہوگا وہ لوگ جو پیروی کرتے تھے جن کی پیروی کرتے تھے ان سے پیشواہوں سے اپنی لیڈر سے سب کو پوچھیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے یعنی تم تو سیدھا رخ دائیں جانب عزت کی یعنی تم ہمارے معاشرے میں بڑے محسس بنے ہوئے تھے تم ہمارے معاشرے میں تمہارا بڑا سٹینڈر تھا تمہاری بڑی تعریف تھی تمہارا ساخ تھا تمہارا روٹ تھا وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم تو خود ہی ایمان نہیں بلکہ ہمارا کیا قصور ہے تمہارا ایمان کمزور تھا تمہارا دین کمزور تھا تم کیوں ہمیں فالو کرتے تھے وہ بڑی ذمہ ہو جائیں گے ہمارا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا تم تو خود ہی سرکش لوگ تھے آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے ہم عذاب کا مزہ چکنے والے سو ہم نے تمہیں بہکایا ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے قرآن میں یہ بہت دفعات ہے تاکہ کاری قرآن کو یہ نظارہ دکھایا جائے کہ جن لوگوں نے شرک کرنے والوں اللہ کے نافرمانوں اللہ کے سرکشوں کی پیروی کیے وہ ان کو لجا کر کس انجام تک پہنچانے والے اس روز اسی طرح وہ ساب اس روز عذاب پہ مشترک ہوں گے ہم مجرموں کے ساتھ کس کے مجرم ہیں ارے دنیا کے مجرم نہیں ہیں یہ تو رب کے مجرم ہیں ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں یہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا آئے کوئی معبود برکت نہیں برحق نہیں تو گھومنڈ میں آتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر ایک مجنو یہی تو اعتراضات تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جادوگر ہیں شاعر ہیں کاہن ہیں مجنو ہیں ہم ایک شاعر مجنو کے خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی اب ان سے کہا جائے گا تم لازمان دردناک سزا کا مزا چکنے والے ہو اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہے ان عامال کا دیا جا رہے جو تم کرتے ہو کیسے عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے اب پہلے دلائل کے بعد مستقبل کا نظارہ دکھایا جا رہے کہ جو ان تینوں عقائد کے اندر کمی اور کتاہی کرتے رہے ہیں ان کا نظارہ ان کا انجام دیکھ لو کیسا ہوگا اللہ کے مخلص بندے وہ جو اللہ کے لیے خلوص سے اللہ کی اطاعت کرتے تھے دل کے اخلاص سے خالصتاً اللہ کو مانتے تھے کے لیے کام کرتے تھے وہ اس انجام سے محفوظ ہوں گے ان کے لیے جانا بوجہ رسک ہوگا جنت کا رسک کیسا ہوگا جانا بوجہ فیملیر ہوگا ہاں نا خجورے ہوں گی ینگور ہوں گے ینار ہوں گے یہاں کے کیلے تیب تیہ ہوں گے اور پھر کیا ہوں گی بیری کے درخت ہوں گے ساری چیزیں جو اوتو بھی ہی متشابہن سورہ بکرہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں وہ اوتو بھی ہی متشابہن جنتیوں کو دنیا کے میووں اور پھلوں سے ملتے جلتے میوے دیے جائیں گے تاکہ کیا ہو وہی بات جو میں نے شروع میں کہایا نا جب کسی چیز کے ساتھ ایک اجنبیت ہوتی ہے نا تو وہ اجنبیت قرب سے بھی روک دیتی ہے کوئی چیز جس کو میں اور آپ جانتے نہیں ہوں اس کی طرف ہمارا ہاتھ نہیں پڑتا نا وہ چیز جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو علم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم مانموز بھی ہوتے ہیں familiar بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ تعلق میں ہم اتیاد بھی نہیں بڑھتے تھے ایسے ہی ہوتا ہے نا کسی ڈاکٹر کا پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے اپنا experience ہے کسی بہن بھائی کا experience ہے تو ہم بے دھڑک اس کے پاس چلے جاتے ہیں کسی سکول کے ادارے کا پتہ ہے تو ہم بے دھڑک اپنے بچے داخل کر لیتے ہیں کوئی کتاب کسی نے ریفر کیے تو اس کو لے بھی لیتے ہیں اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں کوئی ایک restaurant ہے لوگوں نے تعریف کی اور بہت popular ہے لوگرام سے بغیر تحقیق کے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں تو یہ جو اپنائیت ہوتی ہے نا اجنبیت کا نکلنا اور اپنائیت اور علم اور پہچان کا ہونا وہ زندگی کا قرب احسان کر دیتی تو جنت میں بھی جو میوے ہوں گے نا وہ اجنبی نہیں ہوں گے لیکن کیسے ہوں گے دنیا کے پھلوں سے بطر جہاں زیادہ لذیذ ہوں گے رسیلیں ہوں گے اور پھر دائمی ہوں گے ان کو ہر مزے کے میوے دیے جائیں گے کیسے دیے جائیں گے جانا بوجھا رزق ہوگا پہچاننے والا اور ہر طرح کی لذیذ چیزیں ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور کیا ہوگا کھانے پینے کے لیے تو یہ سب کچھ ہو گیا نعمتوں بھری جنتیں جنتیں باغات ہوں گے جو نعمتوں سے مالا مال اور باغات کی نعمتیں وہاں کا سایا وہاں کا سبزہ وہاں کی رویدگی وہاں کی پلانٹیشن وہاں کی خوشبویں وہاں کے پھول پھل اڑتے ہوئے جو ہیں پرندے اور پھر وہاں کی مہک وہاں کی نہریں وہاں کی ابشاریں وہاں کے فوارے یہ سب نعمتیں ہیں باغات کی کھانا اور پھر انبائرمنٹ اور پھر ایک دنیا میں جو چیز ان سب چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ انسان کا دل ہوتا ہے عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے بہت اچھا ٹھکانا بھی ہو بہت اچھی جگہ بھی ہو کھانا بھی اچھا ہو پینا بھی اچھا ہو محول بھی اچھا ہو لیکن کیا ہے زلط ہو رسوائی ہو تو کیا خیال ہے وہ فائدہ دیتی ایک باؤ ہے وہ بہت ہی کسی مالدار گرانے میں جاتی ہے اور اتنے سونے چاندی کے برطنے اور کھانا اور محلے اور لباس ہے لیکن وہ سوسرال والے اس کو صبح و شام دھتکارتے ہیں اس کو گالی کے لوش دیتے ہیں مجھے بتائیں اتنے خوبصورت محل جتنے گھر میں اور سوسرال میں رہنے بھی اس خاتون کا دل لگے گا نہیں لگے گا تو جنت میں کھانے پینے کی بھی چیزیں ٹاپ آف دی لائن ہیں اور پھر جنت کا انوائرمنٹ اور محول بھی در بیسٹ ہے اور پھر اس میں کیا ہے ہماری بہت محبوب جیز عزت بھی ہوگی اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کچھ ہو انوائرمنٹ بھی اچھی ہو کھانا بھی ہو پینہ بھی ہو عزت بھی ہو لیکن تنہائی ہو اپنے نہ ہو عزیز نہ ہو پیارے نہ ہو تو کیا وہ جگہ اچھی لگتی ہے نہیں نا وہ بھی کاٹنے کو کسی کو ایک بہت سونے کے پنجرے میں بہت اچھے سے محل میں اس کو اکیلا قید کر دیں اور the best of facilities in life دے دیں ائر کنڈیشن کمرہ بھی کھانا بھی پینہ بھی امنٹیز آف لائف بھی لیکن اس کی بیوی ہو نہ بچے اس کو کسی سے ملاقات کرنے کا موقع بھی نہ دیا جائے تو کیا خیال ہے پھر لطف ہے نہیں نا وہ تختوں پر عامنے سامنے بیٹھے ہوگے کمپنی بھی ہوگی اپنے بھی ہوں گے عزیز بھی ہوں گے اتدار بھی ہوں گے محبوب بھی ہوں گے مومن بھی ہوں گے the best of company بھی ہوگی اور پھر محفل ہوگی اور محفل میں کیسے بیٹھیں گے تختوں پر میں بہت دفعہ آپ کو یہ بات سمجھاتی ہوں کہ نشست اور سیٹ کے حوالے سے the most comfortable form of سیٹنگ is always a تخت کرسی کے اوپر پاون لٹکا کے بیٹھتے ہیں فرشی نشست کے اوپر اٹھنا بیٹھنا مشکل ہر عمر کے لوگوں کے لئے بہت بڑی سی کوئی couch ہے تو بھی problem لیکن the most comfortable seat is a تخت آرام سے اس کے پاؤں اوپر رکھے تخت کا صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر ٹیک کا تمام نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ وتعالی جو جنت کے تخت ہیں وہاں پر کیا فرماتے ہیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے صف بستہ اور صف والے تکیوں کا تذکرہ ایسے جیسے گاؤ تکیوں پر ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اور ویسے بھی تخت ذرا اونچا ہوتا ہے تخت پر بیٹھنا اور سٹیج پر بیٹھنا تو سب کی خواہش ہوتی اللہ سور و رحم کیسے متقابلین ایک دوسرے کے آگے میں نے جب یہ آئیت پڑی تو میں نے ریالائز کیا کہ ہم محفلوں میں جاتے ہیں اور شادیوں میں بیاہوں میں یا بہت بڑے بڑے گیٹ ٹوگیتھ میں جاتے ہیں تو سیٹنگ کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آگے پیچھے ہوتی ہیں جہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں سیٹنگ آگے پیچھے ہوتی ہے آگے ایک پپی بیٹھی ہے پیچھے بھتیجی بیٹھی ہے بہن آگے بیٹھی ہے گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے موڑ موڑ کے دیکھنا پڑتا ہے مشکل ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کمفٹیبل سیٹنگ آرینجمنٹ جس میں سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ اور انٹریکشن ہوتا ہے وہ کونسی ہوتی ہے اگر تختوں اور کمفٹیبلی مہرانیوں کی طرح گاؤ تکیہ لگا کے اور سب آپ نے سامنے ہو یعنی سب ایک دوسرے سے ون ٹو ون انٹریکٹ کر سکیں کومنیکیٹ کر سکیں بات کر سکیں اور ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اللہ سبحانہ تعالی جب جنت کی نعمتیں بتاتے ہیں تو کتا خوبصورت سا رینجمنٹ بتاتے ہیں آج بشادیوں وغیرہ کی ارینجمنٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجی وہ جو سکولوں کالجوں والی سیٹنگ ہے نا ویسی نہیں ہم نے چاہیے ہمیں تو وہ کاؤچز اور ہمیں تو وہ سوفے چاہیے ہیں جس میں سب متقابلین ہو اللہ نے تہاں وہاں پہ جنت کی ارینجمنٹ بتاتی متقابلین آگے پیچھے بیٹھے ہوں گے اب جب بیٹھے ہوں گے کتا خوبصورت سا انوائرمنٹ ہے ساری نعمتیں عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں میں تختوں کے اوپر آمنے سامنے یتوفو علیہم بقاسم ممعین چکر لگائی جائیں گے گردش گھومائے جائیں گے بیٹھے ہیں شہزادیوں کی طرح جوان کماری باکرہ لباس خوبصورت بہترین سونے چاندی کے زیوران تکیہ کے ساتھ ٹکیں لگا کے گپ شپ اب کیا دل ہے کچھ سہ بھی تو ہو نا محفل ہے کچھ پانسان بھی تو ہو نا تو پھر وہ جو جنت کی خادم ہے وہ ٹریز کیسے ٹریز سونے اور چاندی کے ٹریز کے اوپر گابلٹس کیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیشے بھی کیسے ہوں گے وہ چاندی کے شیشے ہوں گے چاندی کے ایسے وہ پیالے جو کوٹ کوٹ کے شیشے کی طرح بھاری کر دی ہیں وہ کہاں سے وہ گھمائے جائیں گے اور ان میں بھرا کہاں سے جائے گا ساغر بھرے جائیں گے شراب کے چشم فاؤنٹن ڈرنگز جنت کے اندر چشمیں ہیں ان چشموں سے شرابیں بھر بھر کے سونے چاندی کے تھالوں کے اوپر چاندی کے ان برتنوں کے اوپر جو شیشے جتنی پتلی چاندی ہے وہ گھمائے جائیں گے اور میں اور آپ انشاءاللہ مہرانیاں بن کے ان کو اچھک اچھک لیں گے شمکتی ہوئی شراب ایسے جیسے ٹنگلنگ چمکتی صاف نتری بھی کلیر پینے والوں کے لئے بھی لذت ہوگی نہ اس سے ان کے جسم کو کوئی نقصان ہوگا نہ اکل خراب ہوگی شراب پینے والوں کو دنیا میں یہاں پہ شراب بہت اچھی لگتی ہے اور بڑے شوق سے پیتے ہیں اور ایسے ہی شراب جو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے شراب مہنگی ہے ہے نا دنیا کی شراب کے کیا مسئلے ہوتے ہیں ایک تو چوری چھپے جا کے لانی پڑتی ہے بہت سے پیسے لگانے پڑتے ہیں اور پھر کہاں ایسی محفل کہ کوئی شراب سرف کرے شراب پینے والوں سے پوچھیں ان کو ایسی محفل ملے جہاں سونے چاندی کے تھالوں میں سلور کے گابلٹس میں ان کو شراب پیش کیجئے اور فری شراب درنک ایس ماچ ایس یو کین وہاں تو لہذا وہ والا محفل اور وہ والا محول اور پھر دنیا کی شراب دنیا کی شراب شراب پینے والے اور شراب کے شکین لوگوں کو بھی یہ ضرور مانتے ہیں کہ اس کا ذائقہ خراب ہے اس میں گندگی اور بدبو اور سرانٹ ضرور ہوتی ہے اس کا ذائقہ بھی خراب اس کی بو بھی بری اور پینے کے بعد حلق کے اندر بھی برا ذائقہ اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دماغ کے اندر جو فطور بہکی بہکی باتیں کرنا رشتے خراب ناتے خراب بربادی عزت خراب زلط رسوائی اور صرف یہ نہیں جسم خراب دل خراب لانگز لیورز کیڈنی سب ان در لانگ ٹائم یومن ریلیشن شپس خراب اور عزت بلکل برباد دنیا کے شراب ایسی ہے جنت کی شراب عزت لباس بیٹھے میں پی رہے ہیں اور جنت کے فاؤنٹن سے چشموں سے آ رہے ہیں اور کلیر صاف ستری نکریوی پیتے وقت بھی بری نہیں لگے گی ٹیسٹ بھی اچھا سمیل بھی اچھی ایفیکٹس بھی اچھے آفٹر ایفیکٹس بھی اچھے کوئی نقصانتے اثرات نہ جگر کے اوپر نہ لیور کے اوپر کسی چیز کے اوپر نہیں اور پھر ان کے پاس قوسرات ترفعین ان کیلئے کیسی ہوں گی یہ جنت کی خواتین ہے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی خوبصورت منظر اور کسی بھی اچھی جگہ پر چاہے ساری بھی دنیا کی نعمتیں ہوں کھانا ہو پینا ہو عزت ہو اکرام ہو جوانی ہو لیکن اگر تنہائی ہو اور پھر تنہائی میں بھی اگر زوج ساتھ نہ ہو انسان اکیلا ہو اور کمپنی اور صوبت نہ ہو تو لطف نہیں آتا اللہ نے پھر بتایا کہ کمپنی ہوگی اور کیسی ہوگی ازواج کیسے ہوں گی جنت کی خواتین خود کیسے ہوں گی اور ان کے لیے شہریں جنت کی کیسی ہوں گی شہروں کے لیے بینیاں کیسی ہوں گی قوسرات ترفعین نگاہیں جھکانے والیاں یہ کیا ہوں گی کماری ہوں گی کمسن ہوں گی باکرا ہوں گی تو اس لیے شرمیلی ہوں گی اور پھر باہیا ہوں گی باہیا ہوں گی دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو اپنی نگاہوں کو زب میں رکھنے والیاں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنے والیاں ہوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں نگاہوں کو زب میں رکھنے والیوں کو انشاءاللہ اس جنت میں قاصرات و طرف کی صفت میں پیدا فرمائیں گے باہیا ہوں گی شرمیلی ہوں گی اپنی نگاہ کو زب میں رکھنے والیاں ہوں گی اور پھر خوبصورت آنکھوں والیاں ہوں گی آنکھ انسان کے جسم کے خسن کی علامت ہے کہنہن بیض مقنون کیسی ہوگی جنت کی خاتون یہ جنت کی خواتین ایسی ہوں گی طرح کے بشک وہ بیض مقنون ہے بیض کہتے ہیں سفید کو مقنون کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز اکنان اکننتن پردہ پشیدگی چھپانا بیض مقنون کوئی سفید چھپی ہوئی چیز مفسرین کہتے ہیں اس سے ایک مراد تو شتر مرک کا انڈا ہے جو بہت خوبصورت سفید ہوتا ہے تمام انڈوں میں سے خوبصورت ہوتا ہے اور شتر مرک اس کو بہت چھپا کے حفاظت سے رکھتا ہے تو مطلب کیا ہے جنت کی خواتین بہت خوبصورت ہوں گی بہترین حسن والیاں ہوں گی اور ایسی ہوں گی کہ محفوظ ہوں گی انہوں نے اپنی عزتوں اپنی ایمان اپنے حیاء اپنے اسلام کی حفاظت کر کے رکھی ہوگی لہٰذا اللہ ان کو حفاظت والیاں والمحسنات تھی دنیا میں تو اللہ نے ان کو بید و مقنون کے خسن سے نوازہ ہوگا اور بید و مقنون سے مراد کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے جو سفید جھلی ہے اس سے مراد وہ ہے سفید چھپائے جاننے والی چیز انڈے کے چھلکے کے نیچے یہاں تمیشہ آتی ہے تو میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ آج ذرا جائیے گا ایک انڈے کے چھلکے کو اتاریے گا اوپر سے اور پھر اس کے نیچے سے ایک سفید سی جھلی نکلے گی ایک تو وہ ناصر کتنی ہوتی ہے مومنٹ ہم انڈا توڑتے ہیں وہ خود ہی ٹوٹ جاتی ہے لیکن دھیان سے صرف اوپر سے وہ کرسٹ کو اگر اتاریں تو اندر ایک جھلی ہے اور امیجن وہ ذرا اتاریے گا میں نے یہ آئی جب پہلی دفعہ پڑی تھی تو میں نے واقعیتاً وہ جا کے جھلی دیکھی اور میں نے شکلی اور میں نے کہا جنت کی خور کی سکن جھلی اتنی خوبصورت سفید رنگ کی اتنی خوبصورت اس کا سفید رنگ دنیا میں سفیدی اور سفید رنگ اور فیرنس موجود ہے لیکن اس میں کبھی پلاہت ہوتی ہے کبھی مطلب اس قسم کا سفید رنگ نہیں ہوتا جیسے اس انڈے کی جھلی کا ہوتا ہے ایک تو اپنی سفیدی میں بہت خوبصورت اور پھر اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوتا سپوٹلس بے داغ اور پھر اتنی نرم سفٹ سمود سپل اور اتنی باریک آپ کو بتا ہے کہ خاتون کی خوبصورت جلد کے لیے اس کی باریکی بھی اس کے حسن کی علامت ہے اتنی باریک ہو کہ اس کی وینز اور اس کی اندر سے بلڈ ویسلز بھی نظر آ رہی ہوں تو وہ بھی اس کے حسن کی علامت سمجھی جاتی تو آپ دیکھیں کہ وہ پورے کی پوری خوبصورتی کا جو ایک حد ہے نا اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالی نے جنت کی خاتون اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نے ان چیزوں کا ایمان اتا فرما ہمیں یقین اتا فرما اور اللہ ایسے بالاخرتی ہم یوکنون کی کیفیت اتا فرما کہ اللہ پھر ہم اس حسن کے حریص بن جائیں اس حسن کا حریص بنا دے وہ جو عبدی حسن ہے اس عبدی حسن کو حاصل کرنے کا اتنا حرصتہ فرما کہ اس دنیا کے عارضی حسن کو رب پسند طریقے اور رب کی حدود کے مطابق زندگی میں استعمال کرنے والے خوش نصیب بن جائیں قاننہن بیض مقنون اب اتنا خوبصورت محول ہے ایسے خوبصورت جنت ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اس ایک رب کی احقامات کو مانتے ہیں اور اپنی زندگی میں لاغو کرتے ہیں اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقائنیت کو ان کی حدیث اور سنت کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور عقیدہ آخرت کو جانے کے بعد فکر آخرت سے اپنی زندگی کے اندر عمل اپنا دے اسی جنت ملے گی اب یہ لوگ بیٹھے میں تقیئے لگا کے آمنے سامنے فَأَقْبَلَ بَعْزِهُمَا لَا بَعْزِن يَتَسَعَالُ اب وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے کانورسیشن ہے جنتیوں کے درمیان ایک جنتی دوسری جنتی کے ساتھ کانورس کرے گا کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے دنیا میں میرا ایک ساتھ تھی تھا وہ جنتی کہے گا اپنے دوسرے جنت کے لوگوں سے تمہیں پتہ ہے دنیا میں میرا ایک ساتھ تھی تھا وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا میرا دوست تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گئے ہو کہ جب میں پہلے اس کے ساتھ ایک ہی تھالی کا چٹا بٹا تھا میں رسول کو اللہ کو اللہ کی وعدالیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مشتگین مکہ کو سمجھایا جا رہے جو ماننی رہے تھے جو سننی رہے تھے جو تقزیب کر رہے تھے ان کو سمجھایا جا رہے کہ جو ایک ماننے والا ہے وہ ساتھیوں کو کہے گا دنیا یہ میرا ایک ساتھی تھا پہلے میں بھی اس کی طرح نہیں مانتا تھا میں بھی انکار کرتا تھا لیکن جب میں نے دین کی تعلیمات کی حقانیت کو مانا تو اس میرے ساتھی نے مجھے کہا لو اب تم بھی ماننے والوں میں سے ہو گیا ہو جیسے آج پیئر پریشن ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ایک بچی رمضان میں گرمیوں کی چھوٹیوں میں دورہ قرآن رمضان میں سنتی ہے سونا نور سونا احزام لباس و تقوی اللہ کی اکامات حلال حرام نیکی گناہ جنہ جہنم اللہ اس کے روائے بدلے اس کے انداز بدلے تو اس کے یہ سہیلیاں کیا کہتی لو تم بھی فناٹک بن گئی ہو اب تمہاری بھی مت ماری گئی ہے لو اچھی بلی تھی اب تم بھی ہجاب لینے لگ پڑی ہو تم نے بھی وال کھولنے چھوڑ دی ہے لو تم نے بھی میوزک سننے چھوڑ دی ہے چل لو جی تو یہ بالکل وہی ماحول ہے وہ اسے کہتا تھا جنتی کہتا ہے میرا ایک ساتھی تھا وہ مجھے کہتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گیا اچھا بتاؤ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے مٹی ہو چکے ہوں گے ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہمیں سزا دی جائے گی یہ جنتی کہے گا میرا دوست مجھے ایسے کہتا تھا جب میں نے مانا تھا میری تنقید کرتا تھا پیر پریشر مجھ پر بلٹ آف کرتا تھا مجھے واپس اس طرف لے جانا چاہتا تھا تو وہ جنتی اپنے دوستوں سے جنت کے لوگوں سے کہے گا اب کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا وہ دنیا کا ساتھی کہاں پہ ہے وہ جو مجھے ایسے دنیا میں روکتا تھا اور مجھے نافرمانی کے رستوں کی طرف مائل کرنا چاہتا تھا مجھے ایور وانٹو سیک ہے وہ کہاں ہے یہ کہہ گا جو ہی وہ چھکے گا تو وہ جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا وہ جو دنیا میں اس کا ساتھی تھا جو اس کو جہنم کا رستہ دکھاتا تھا وہ خود جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا اور پھر یہ جنتی اس اپنے جہنمی ہم نشین کو کہے گا خدا کی قسم تو تو مجھے تباہی کر ڈالنے والا تھا یعنی دنیا میں مجھے گائیڈ کرتا تھا میری تنقید کر کے میرے لئے اتنی زندگی تنگ کرتا تھا کہ میں بھی اللہ کے نافرمانی کے طرف مائل ہو جاؤں تو تو مجھے تباہی کر ڈالنے والا تھا میرے رب کا وزل شامل اخان نہ ہوتا رب نے میرے دل کو ثابت قدمی نہ دی ہوتی ایمان کی استقامت اللہ نے مجھے نہ دی ہوتی تو میں بھی آج ان لوگوں میں سے ہوتا تیرے ساتھ میں بھی تیری تھالی کا چٹا بٹا بن کے اگر رہتا تو میرا بھی یہ انجام ہوتا بتا کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں مات جو ہمیں آنی تھی بس وہ پہلے آ چکی اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا کتی ایفیکٹیولی اللہ سبحانہ تعالی نے کیا چیز سمجھائیے دوستی کا پہمانہ پیچھے بتایا گیا تھا دیکھو کس کو کاپی کرتے ہو کس کو آئیڈیلائز کر رہے ہو وہ تمہیں کہاں لے کے جائیں گے وہ وہاں تمہارے خلاف کیا ڈائیلوگ بولیں گے کیسا تم سے بری ذمہ ہو جائیں گے آج دیکھو تم کس کو کاپی اور آئیڈیلائز کر رہے ہو یہاں پہ سوچو تمہاری صحبت کیسی ہے سوچو تمہارے یارانے تمہارے دوستانے کیسے ہیں کہیں تمہارے دوست تم پہ ایسا پیر پریشر ڈال کے تمہیں اللہ کی نف فرمانی کی طرف لے جا کے واصل و جہنم کرنے والے ساتھی اور یار تو نہیں ہے سوچو کہیں تمہارے دوست تمہیں اس انجام تک تو نہ پہنچا دیں کیا سمجھایا جا رہے ہیں عقیدہِ ولا اور برا سمجھایا جا رہے ہیں عقیدہِ ولا اور برا برا کہا جا رہے ہیں کسی سے برات اور ولا کہا جا رہے ہیں کسی سے ولائے یہ آیات بنیادی طور پر ہر کاریے قرآن کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ ولایت اور دوستی کس سے کرنی ہے دلی محبت اور دوستی آپ کو پتا ہے نا کہ ولایت کے سوشتہ داری اور ریلیشنشپ کو کہتے ہیں جس میں دلی محبت ہو جس میں راز اور نیاز اور سیکرٹ شیئر کیے جائیں جس میں مشورہ مانگا جائے جس میں کاپی کیا جائے اور جس میں فرصت کے وقت کی انٹرٹینمنٹس کومن رکھی جائیں یہ پانچ چیزیں نہ قافروں کے ساتھ ہوں گی نہ اہلے کتاب کے ساتھ ہوں گی نہ فقوں کے ساتھ ہوں گی نہ عقیدے کا بگاڑ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں گی باقی سب کوئی سب کے ساتھ ہوگا لیکن یہ چیز نہیں ہوگی دوستی اور محبت کا پیمانہ سکھا رہی ہے ہمیں یہ آیات تاکہ ہم دیکھیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں ہماری دوستیاں کس سے ہیں ہماری صحبتیں کونسی ہیں ہمارے یارانیں کونسے ہیں کہیں ہمارے دوستانیں اور یارانیں ہمیں جہنم میں داخل کرنے کا رستہ تو نہیں دکھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار دوستی کے حوالے سے تذکرہ فرمائے سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی کہے گا یا ویلتا لیتنی لمتخزو فلانا خلیلا اے بربادی میری جہنمی کہے گا ہائے کاش میں فلان شخص کو اپنا دوست نہ بناتا ارے وہی لے ڈوبا مجھے ہائے کاش ہائے میری بربادی ہائے میری خلاقت میرا تو دوست لے ڈوبا میں فلان کو دوست نہ بناتا یہ ہیں دوستیاں اسی طرح سورہ زہرف کی آیت نمبر 67 اللہ فرماتے ہیں الخلاو خلیل کہتے ہیں دلی دوست کو دلی دوست ارے وہ جو دلی دوست بناتے ہیں وہ تو قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے وہ خود تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنائیں گے تو لہٰذا اپنے دوستیوں کے پیمانے کو پرکنا ہے محبتوں کے پیمانے کو پرکنے اور جھوڑنے کا طریقہ ہمیں سکھایا جا رہے ہیں مومن کے لئے محبت کا پیمانہ کیا ہے مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے ایمان تبی مکمل ہے دوسرا ایمان کا پیمانہ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو کوئی دوسرا پیمانہ محبت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غالب ہونا اور تیسرا پیمانہ مومنوں کی محبت تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے کرتا ہے تو محبت کا پہلا پیمانہ اللہ اللہ کے رسول اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مومنوں کی محبت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ محبت کا پیمانہ سکھاتے ہیں تمہارے ولی اللہ اللہ کا رسول والذین آمنو والایت کن کے ساتھ کروگے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر ایمان لانے والوں کے ساتھ ان کا پتہ کیسے چلے گا اللہ ذین یقیمون السلاط ویتون الزقاط وهم راکعون نماز قائم کرتے ہیں زقاط دیتے ہیں ہم راکعون اور بات جماعت نماز کا احتمام کرتے ہیں یہ مومن ہے ان کے ساتھ ولائت کرو اس کے علاوہ ولائت نہیں ہوگی محبتوں کا پیمانہ درست کرنا انتہائی ضروری دوستیوں کے پیمانے کو کریکٹ کرنا ایمان کے لیے درست کرنا انتہائی ضروری ہے اللہ کی خاطر محبت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے حدیث نے فرمایا من احب لیلہ دنیا کے لیے محبت نہیں کرنی دنیا کے لیے دوستی نہیں کرنی من احب لیلہ وابغض لیلہ وعات لیلہ ومن اعن لیلہ فقد استقمل لیل ایمان اسے نے اپنا ایمان مکمل اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے اللہ کی خاطر دیتا ہے اور اللہ کی خاطر روک لیتا ہے میں تمہیں اپنا وقت نہیں دوں گی میں تمہیں اپنا مال نہیں دوں گی میرے رب کو پسند نہیں میں تمہیں اپنا وقت دوں گی تمہیں اپنا مال دوں گی میرے رب کو پسند ہے یہ ہے محبت کا پیمانہ یہی ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور دوستی دوستی تو اللہ کے لیے اور پھر مومنوں سے محبت دوستوں کو کریکٹ پہمانے پر بنانا حدیث کے الفاظ ہیں انسان ایک مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نا خربوزے کو وہ رنگ دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں صحبت کا اثر ہوتا ہے رنگ پکڑتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تم دیکھ لو کہ تم کس کو دوست بناتے ہو اور پھر حدیث کی الفاظ ہیں کہ کسی کے ایمان اور عمل کو دیکھنے کے لیے اس کے دوست کو دیکھو جیسا اس کا دوست ہے اس کا بھی ایمان اور اس کے اخلاق اور اس کے معاملات ویسے ہی ہوں گے کیونکہ یہ رنگ آتا ہے اچھے دوست کے ساتھ دوستی کرنا حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مڑے پیارے سے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دوستی کرتا ہے کسی نیک شخص سے نیک دوست کی مثال اور نیک ہم نشین کی مثال خوشبو بیچنے والے کسی ہیں قستوری خوشبو بیچنے والے کسی ہیں اور برے دوست یعنی گناہگار دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کسی ہیں تو اگر کسی نیک دوست کے پاس بیٹھے گا جس کی مثال کیسے قستوری بیچنے والے کسی یا تو وہ تجھے کوئی خوشبو دے گا کوئی اچھی بات کوئی اچھی اخلاق کوئی اچھی مثال کوئی اچھا نمونہ کوئی اچھا رویہ تجھے سکھا دے گا توفہ دے دے گا تجھے اچھے اخلاق کا یا تو وہ تجھے کچھ خوشبو دے دے گا اور اگر یہ نہیں بھی کرے گا تو کم اشکم تو بہت سی خوشبو سمیٹے گا تو سہی اس اچھی انوائرمنٹ اور صبح سے بہت سی چیزیں لے کا تو آئے گا کبھی ندامت لے کے آئے گا اور کبھی اچھے عمل سیکھ کے آئے گا اور بھٹی چھوکنے والی کسی مثال وہ گناہگار دوست کی مثال یا تو اس کی بھٹی سے کوئی چنگاری کوئی انگارہ تیرے لباس کو جلائے گی کوئی شرکی بات کوئی بے خیائی کی بات کوئی موسیقی کوئی ناج کوئی گانا کوئی غیبت تیرے عمل کو برباد کرے گی جہانم کی آگ لائے گی اور اگر یہ نہیں تو کم از کم تو دھوان ضرور پھانکے گا کتی گہری مثال ہے یہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوستی اور ہم نشینی اس کی اختیار کرو جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے the mere look of that person اس کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد کچھ اللہ والے ہوتے ہیں ایسے ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے اللہ ہمیں وہ صحبتیں اور وہ ولاہتیں عطا فرمائے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے پھر دیکھنے کے بعد اگلی اس چانچ کیا ہوتی ہے بات جس کی بات سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے دیکھو تو اللہ یاد آئے اس کی بات سنو تو تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے اور جس کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت کی فکر یاد آ جائے دیکھنے سے اللہ یاد سننے سے اس کو سننے سے اس کو عمل میں اضافہ اور اس کے عمل کو دیکھنے سے آخرت کی فکر پیدا یہ ہے اچھا دوست جسے دوست نہیں کر اللہ ہمیں ولایت کا یہ پیمانہ سکھا دے حضرت لقمان حکیم کا قول کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد ایک نیک آدمی کو صرف متقی کو اپنا دوست بنانا ہے تقوی پر رہنا چاہتے ہو ایمان کے بعد تو متقیوں کا اپنا دوست اور اپنا ولی بناو تقوی پر قائم رہو گے اور بہت پیاری سی حدیث ہیں اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیسے خوبصورت درجات دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ابو دعود میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے یہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے لیکن اللہ ان کو ایسے درجات دے گا جن کو نبی اور شہید بھی تحسین سے دیکھیں کہ نبی اور شہید بھی کہیں گے ان کو یہ درجہ ویسے نہ نبی یا نہ شہید ہیں لیکن اللہ ایسا درجہ دے گا کہ پھر نبی اور شہید بھی ان پر عشق کریں گے صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی رشتے کے بغیر کسی غرض کے بغیر کسی مالی لین دین کے اللہ کی رحمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے کوئی دنیاوی کاروبار لین دین بزنس فائدہ نفع کچھ نہیں تھا رشتہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا صرف اللہ کی محبت اور رحمت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی قسم ان کے چہرہ نورانی ہوں گے اللہ ہم جان لا من ہم اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بے خوف ہوں گے نور کے ممبروں پر بے خوف ہوں گے ان نور کے ممبروں کی وضاحت ایک اور جگہ حدیث میں آتی ہے کہ اللہ کے عرش کے دہنی جانب کچھ نور کے ممبر ہوں گے اللہ کے عرش کے دہنی جانب کچھ نور کے ممبر ہوں گے جن پر کچھ لوگ ہوں گے ان پر انبیاء سالحین شہدہ رش کریں اور یہ کون سے لوگ ہوں گے جو خالصت ان اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور پھر دہرالی جی حضرت ابو امامہ رضی اللہ ان کی روایت سے ابو داود کی حدیث میں حوالہ دے رہی ہوں گے میں نے پہلے بھی آپ کو حوالہ نہیں دیا تھا ابو داود میں حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے اللہ کی خاطر دیتا ہے اور اللہ کی خاطر روکتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ ان کی روایت سے ابو داود میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا شخص سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تُو نے اسے بتایا ہے کہ تُو اسے محبت کرتا ہے حدیث میں یہ بھی آتا نا کہ جب تُو کسی سے محبت کرتا ہے تجھے چاہیے کہ تُو بتاؤ اسے کہ تُو محبت کرتا ہے محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ایکسپریشن اینڈ ڈیمنسٹریشن آف لاب جھوٹا نہیں سچا کیا تُو نے اسے بتایا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا اسے بتا وہ شخص اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اسے بتایا کہ میں تمہیں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور اس نے جواب دیا کہ وہ تم سے محبت کرے جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کتنا پیارا ہے وہ درجہ کہ جس میں لوگ خالصتاً اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کہاں ہیں وہ لوگ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے عزت اور جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور پھر اللہ فرمائیں گے آج جب میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں تو آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں تو جس خالصتاً اللہ کے اللہ کی محبت کی خاطر محبت کرتے تھے ان کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دینے کیلئے اللہ خود ان کو پکار کے پوچھے گا اور وہ بخاری کی حدیث تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ساتھ خوش نشیب جو اللہ کے عرش کے سائے میں سے ہوں گے ان میں سے ایک شخص کون سے ہوں گے وہ دو لوگ جو خالصتاً اللہ کے لئے محبت کرتے تھے اور اللہ کی خاطر ملتے تھے اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم میں ایک روایت آتی ہے ان کے روایت سے کہ ایک شخص اپنے ایک مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے جا رہا تھا تو راستے میں ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا فرشتہ نے اسے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ میں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں وہاں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے تو فرشتہ نے پوچھا کہ اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے اس نے کہا کہ نہیں کیا اس نے تو تُنے اس سے کچھ لینا ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ فرشتہ نے پوچھا تو فرشتہ نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ میں تجھے بتاؤں کہ جس رب کی خاطر تجھ سے محبت کرتا ہے وہ رب بھی تجھ سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے رب کی خاطر بے غرض محبت رب کی خاطر بے لاؤس محبت خب بے الہی کا حقدار بنا دیتی ہے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے موتا میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے میری خاطر آپس میں مل بیٹھنے والے اور میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی اللہ کی خاطر ملیں گے اللہ کی خاطر بیٹھیں گے اللہ کی خاطر دیں گے اور اللہ کی خاطر وقت لگائیں گے کسی دوسرے مسلمان پر تو اس شخص کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی کہ میں ضرور محبت کروں گا اسی طرح حدیث کے الفاظیں کہ جو بندہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی عزت کرتا ہے اللہ کی خاطر محبت سے ایک اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کا قرب ملتا ہے اور اللہ کی ہاں عزت ملتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت قاب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی مردوں کی خبر نہ دو کیا میں تمہیں جنتی مردوں کی خبر نہ دو صحابہ اکرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں آپ نے فرمایا جنت میں نبی ہوں گے جنت میں صدیق ہوں گے اور جنت میں وہ شخص بھی ہوگا جو شہر کے دور کے کنارے والے مومن کی زیارت کے لیے صرف رب کی محبت میں جائے گا جو شہر کے دور کے کنارے اپنے مومن بھائی کی ملاقات یا زیارت کے لیے صرف اپنے رب کی محبت کی خاطر جائے گا رب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو ایک مومن کو ایمان کے بعد اچھے ساتھی اور ہم نشین سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں ملی اچھا ہم نشین اور اچھا ساتھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو وہ ہم نشین اور وہ ساتھی عطا فرما دے اللہ ہم انی اسالکا حبکا و حب من یحبکا و امل اللذی یبلغنی حبکا ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانا اللہ ہم بابی حمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانا ربکا رب العزتی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ کی رب العالمین آمین سوم آمین